اور اپنے دوستوں سے بھی کہا حکمران اتحادیوں سے بھی ہم نے یہ بات کی کہ اس بینچ کے اوپر پارلیمنٹ عدم اعتماد کر چکی ہے ایک سے زیادہ قرارداد پاس ہو چکی ہیں ہمارا وزیر قانون اور ہمارا اٹانی جنرل جا کر ان کو یہ بتا چکا ہے کہ ہم آپ پر عدم اعتماد کر رہے ہیں جس بینچ کے اوپر پارلیمنٹ نے عدم اعتماد کیا ہے اور پارلیمنٹ کے فیصلے سے اس کو آگاہ کیا ہے آج اس بینچ کے سامنے میں پیش ہو جاؤں آج اس کو میں یقین دہانیاں کراؤں لہذا نہ بینچ کے سامنے پیش ہونا یہ پارلیمنٹ قرارداد کا تقاضی ہے نہ ان کے سامنے ان کو اتمنان دلانا کہ ہم تو تیار ہیں مذاکرات کے لیے مذاکرات کی کوئی گنجائش ہے کس شخص سے ہم مذاکرات کریں اگر وہ واقعی الیکشن چاہتا تو اس کو قومی سمیلی کیوں نہیں توڑ رہا تھا اس کو پنجاب اور اکیپی کی حکومت کیوں نہیں توڑ رہا تھا اس نے ملکی سیاست میں ایک مشکل پیدا کرنے کی غرض سے یہ حرکتیں کی ہیں اگر عمدن کی ہیں ورنہ پھر ہماقت ہے یہ لوگ ملک کے اندر ایسے اقدامات کریں جو سراسر احمقانہ ہو ان کو یہ پتہ ہی نہیں ملکی مفاد کس میں ہے ان کو یہ علم ہی نہیں ادراک ہی نہیں ہے کہ ملک کی سلامتی کے تقاضے کیا ہے ایسے ایسے احمقانہ فیصلے کرتے ہیں اور ادارت ہمیں کہتی ہے کہ آپ اس ٹرک کے پیش جلیں تو ہم ادارت کے اس جبر کو بھی تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں ہم اس پورے عمل کو غیر سیاسی عمل کہتے ہیں پھر یہ ہو جائے گا تو پھر یہ ہو جائے گا تو پھر بساتے پٹ جائے گی تو پھر پتہ نہیں کیا ہو جائے گا تو پھر کیا کب تک ہمیں ان باتوں سے گمراہ کیا جاتا رہے گا اور کب تک ہمیں ان باتوں سے بلیک میل کیا جاتا رہے گا ایک زمانہ تھا جب بندوق کے سائے میں ہمیں کہا جاتا تھا بات چیت کرو آج ہمیں ہتھوڑے کے سامنے کہا جا رہا ہے کہ آپ مذاکرات کریں اور بات چیت کریں پھر کس شخص سے ہم بات کریں وہ شخص جو کہتا ہے وہ شخص جو کہتا ہے کہ میں الیکشن کے نتائج آنے کے بعد فیصلہ کروں گا کہ مجھے نتائج تسلیم ہے یا نہیں یعنی ہم مذاکرات اس بات پر کریں کہ اس کو یقین دلائیں کہ آپ کے اکثریت آئی گی جس شخص نے کہا ہے کہ اگر دو تہائی اکثریت میری نہ آئی میں الیکشن کو نہیں مانوں گا جو شخص یہاں تک کہتا ہے کہ اگر میری سادہ اکثریت آئی تب بھی میں اسمبلیہ توڑوں گا دوبارہ ان الیکشن کر رہا ہوں گا اقتدار کی حرص میں اس طرح کی باتیں کرنا اور پھر اس سے ہمیں کہنا کہ آپ ان سے بات کریں یہ تو پوری سیاست کی توہین ہے یہ تو پارلیمنٹ کی توہین ہے جناب چیف جسٹس صاحب اور آپ کے دو رفقہ یا تین رفقہ میں براہراس آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ انتہائی معزز کرسی پر بیٹھ کر ہماری توہین کر رہے ہیں ایک شخص کی خوشنودی کے لیے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اس کو تحفظ دینے کے لیے آپ پوری قوم کو ذلیل کر رہے ہیں وزارہ سے دفاع کی درخواست کو مسترد کر رہے ہیں اور ایک ایسا شہری کہ جس کا ایک پتہ اسلام آباد کا ہے اور دوسرا پتہ ایوٹ آباد کا ہے اس کو پنجاب کی الیکشن سے کہہ دیلچسپی ہے اس کو کوئی فائدہ نقصاد سے واپستہ نہیں ہے اس کی درخواست پر آپ غروائیہ کر رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے اور ہم نعمران خان کو اس کا احل سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ بات چیز ہو جائے ہم ان کو نا احل سمجھتے ہیں ان کے جرائم کی بنیاد پر کورٹ پہلے اس کی بنیاد پر فیضتہ دے کہ یہ شخص جو ہے یہ فلا فلا جرائم ملوث ہے اور اس کی بنیاد پر وہ نا احل ہے جس کو ہم ملک کی سیاست کے دیرے سے نکالنا چاہتے ہیں آج سپریم کورٹ اس کو سیاست کا محور بنانے کی کوشش کر رہی ہے یہ نہیں چلے گا جج صاحبان سے کھل کر کہنا چاہتا ہوں جو شناختکارٹ آپ کے پاس ہے وہ شناختکارٹ میرے پاس ہے جس شناختکارٹ کی بنیاد پر آپ پاکستان کے شہری ہیں اسی شناختکارٹ کی بنیاد پر میں پاکستان کا ٹھہر ہوں میں آپ کی انصاف کو تسلیم کرتا ہوں لیکن میں آپ کی ہتوڑے کو تسلیم نہیں کرتا ہتوڑا نہیں چلے گا جبر نہیں چلے گا اگر آپ نے جبر کی مجالت پر ہم پر فیصل مسلط کیے تو پھر ہم بھی آپ کی عدالت پر جانے کے بجائے عوام کے عدالت میں جائیں گے اور پھر فیصلہ عوام کے عدالت میں ہوگا اللہ تعالی ہمارا ہمیں مناصر ہو اور اللہ تعالی اس پاکستان کی حفاظت فرمائے اس وطن کی حفاظت فرمائے اور ایسے قوتوں سے اور ایسے آناصر سے اللہ اس ملک کو محفوظ کرے جو اس ملک کی جڑوں کو کھوکلا کرنا چاہتے ہیں بلکہ کٹ چکے ہیں یہ ساری صورت حال جو اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے آپ پی ڈی ایم کے آپ سبت حکومت پی ڈی ایم کی ہے مگر یہ ہے کہ آپ اختلاف رکھتے ہیں اپنی پوری حکومت کے ساتھ تو کیا ایسی اس کے علاوہ جست سے ابھی آپ بتا رہے ہیں تو یہ نیریٹنگ یہ بیانیاں حکومت کا کیوں نہیں ہیں یا وزیر آزم کا کیوں نہیں ہیں کیوں اتنا فرق ہے اور کیا کل اسی حوالے سے ہی بات ہون رہی تھی آپ کی جی ان کا خیال یہ ہے کہ عدالت جو ہے وہ چودہ مئی میں پھسی ہوئی ہے تو وہ شاید عدالت کو کوئی راستہ دینا چاہتی ہے عدالت ہم سے کیوں راستہ لے رہی ہے عدالت نے خود جبر کا فیضتہ کیا ہے واپس لے جبر کے فیضتے کو ہم تسلیم نہیں کرتے آپ کی گفتگو سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ پارلیمنٹ چیف جسٹس کو ترب بھی کر سکتی ہے اور اس کو ایگزیکیوٹ بھی کر سکتی ہے میرے خیال میں ہمیں پارلیمنٹ کے فلور پر اس بات اس روئے پر غور کرنا چاہیے کہ جب پارلیمنٹ سپریم ہے تو پھر اگر وہ ہمیں بلا سکتے ہیں تو پارلیمنٹ انہوں کو کیوں نہیں بلا سکتے ہیں مانو صاحب یہ جو مذاکرات کا اگر کا ڈیڈ لاغ اس میں برکار رہتی ہے تو پی ڈی ایم کو مستقبل کیا ہوگا ہے یہ ٹوٹ ہے یا تھوڑا سی چاہتے ہیں ہم تو بچانے کی کوشش کریں گے آپ اپنے موقع تو ہے یہ جو ساری صورتحال آپ بتا رہی ہیں آج بھی چیف جسر صاحب نے واضح طور پر یہ کہا ہے آپ کو کہ آپ لچک پیدا کریں عمران خان صاحب کو یہ نہیں کہا کہ لچک پیدا کریں اور ساتھ میں یہ بھی ہے کہ وہ جو چودہ مئی کا جو فیصلہ جو اڈیٹ ہے وہ بھی برکار رہے ہیں میں کہتا ہوں جی سپریم کورٹ اپنے روئے میں لچک پیدا کرے میں ان سے توقع رکھتا ہوں کہ وہ جس کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ کرسی وہ ہے جس پر اگر وہ عمران خان کی لچک پیدا کر سکتے ہیں تو ہماری لچک کیوں نہیں پیدا کر سکتے اگر وہ اتفاق کرے کسی اور تاریخ پر تو پھر چودہ مئی کی کوئی حیثیت نہیں ہے لیکن اگر ہم اپنا موقع دے رہے ہیں تو پھر ہمارے لئے چودہ مئی ضروری ہے یہ جو ایک فریق کے کردار ادا کر رہے ہیں واضح فریق بن کر تو پھر اسی فیلے کے سیاست میں آ جائے پھر پتہ چل جائے گا کہ آپ کتنے پانی میں ہیں تو کیا آپ اپنی حکومت جو اس وقت پی جی ایم کی حکومت ہے اس کی قیادت کو آپ پابند کر سکیں گے کہ اس شخص کے ساتھ جسے سے آپ کا موقع ہے کہ مذاکرات ہونے ہی نہیں چاہیے اور آپ کو وہ مذاکرات میں وہ بھی لا رہے ہیں اور آپ کے پیچھے یہاں پہ بھی آ رہے ہیں آپ کو منا بھی رہے ہیں تو کیا آپ انشاءاللہ مذاکرات کا نوبت نہیں آئی گی مولانا صاحب مفتی کے شہادت کے حوالے سے تن تحقیقات کی ساتھ تک پہنچ گئی ہیں اور کیا کوئی چاہ سامنے آیا ہے مفتی صاحب کے شہادت کے بعد تو ابھی تک کوئی ایسے شواہد بظاہر نظر نہیں آ رہے کہ یہ کوئی سازش تھی ہاں حادثہ ہے اور حادثے میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ کیوں ٹریفک کے قانون کی خلافات بھی کی گئی ہے تو اس حوالے سے چونکہ اس وقت قارون کے ہاتھ میں ہے وہ گاڑی بھی وہ ڈریور بھی وہ گاڑی کے اندر جو لو سوار تھے وہ بھی ان کے شنافت بھی تقریباً ہو گئی ہے تو ابھی تو رمضان شریف ہے ان کے خاندان بھی تازیتیں لے رہی ہیں ان کو بھی ہم نے آن بورڈ رکھنا ہے تو شاید اس سوال کا جواب جو ہے وہ بھی فوری تو پر میں آپ کو نہ دے سکوں اس کے کچھ وقت چاہیے مولانا صاحب قیادت کو مولانا جس طرح سے جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو قیادت پکڑی جاتی تھی اب جو ہے کارپن پکڑے جاتے ہیں اور ان کے رفوگا پکڑے جاتے ہیں ان کے بال کٹھا لیے جاتے ہیں ان کے ساتھ باکشی دیکھی جاتی ہیں تو یہ آپ اس حوالے سے نہیں سمجھتے کہ جو نیریٹیو ہے وہ عمران خان کو بنا کے دیا جا رہا ہے ان کو ایک کہ جی وہ اپنی عید بھی گھر کو انشور کر چکے ہیں کہ ان کی عید بھی انشور ہے جبکہ باقی لوگوں کو پکڑا جا رہے ہیں دیکھئے بات یہ ہے بنیادی کہ ہم نے وقت میں نے یہاں پر آپ ہی کے پلس کام خرص میں یہ بات پہلے بھی ارز کی ہے کہ اگر ہم انتقامی سیاست کرتے تو ہم نیپ کے قوان کو بدستور ورقا رکھتے ہم نے اس میں جنر بھی نکھائی ہے اب اس میں جہاں پر بھی قانون کسی کو پکڑنا چاہتی ہے تو قانون کا راستہ جو ہے واضح ہوتا ہے ہم یہ تاثر نہیں دینا چاہتے کہ ہم کوئی انتقامی سیاست کر رہے ہیں اور ہم نے ہر قیمت پر تو وہ بھی گرفت میں آ جائیں گے چار پانچ مقدمات کا اس کو سامنا ہے جس میں کسی طریقے کسی بھی وہ نااہل ہو سکتے ہیں اور ہم قانون اور انصاف کے تقاضم پورا کرنا چاہتے ہیں مراند صاحب اگر الیکشن کی طرف بڑھا جاتا ہے معاملات تائے ہوتے ہیں تو مہنگائی اتنے زیادہ ہے تھوڑا سا بتائیں کہ مہنگائی کی پیسیوی عوام کو آپ کو کیا پیغان ہے اور الیکشن میں آپ کو بیانیاں کیا ہوگا میرے خیال میں الیکشن ایک تو بات یہ ہے کہ مراند صاحب ہمیں اپنے تھاڑھے تین سالہ کار کر دیگی تو بتائیں ملک کی معیشت کو تباہ کر کے ہمیں دلدل میں بٹھا دیا اور آپ جانتے ہیں میں جب حکومت ہمارے ہاتھ میں نہیں تھی تو میں جلسوں میں بھی یہی کہہ کرتا تھا کہ اس شخص نے ملک کو اتنا ڈبو دیا ہے کہ ہمیں دوبارہ ملک کو اٹھانا ہمارے لئے درسوار ہو جائے گا یقیناً آج قوم دلدل میں پسیوی ہے اس وقت آپ کی قیمت ان کے اتار چڑاؤ کا اختیار آپ کے پاس نہیں ہے وہ آئی ایم ایف کے پاس ہے سٹیٹ بینک آپ کا ان کے ہاتھ میں چلا گیا ہے روپے کی قیمت بڑھانا اور کم کرنا یہ آپ آپ کی اختیار میں نہیں رہا ہے لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ امران کے دور میں اتنی تبدیلیاں اس نے ایسی کر دی ہیں جس نے ملک کو گروی رکھ دیا ہے اور بہت سی چیزیں انہوں نے حکومت کی اختیار سے نکال دی ہیں جس کے منفی نتائج اس وقت عوام کے اوپر پڑ رہے ہیں اور حکومت کو وہ چیزیں سنبھالنے میں بھی دقت محسوس ہو رہی ہے لیکن ہم قانون سازی کی طرف جائیں گے ہم بہتر قانون سازیاں کر کے ملک کو واپس اپنے اس حالت پہ لائیں گے کہ جہاں پر عوام کو سہورت ہو اب مثال کے طور پر میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں اس وقت حج کا موسم ہے مفتی عبدالشکور صاحب رمضان شکر سے پہلے گئے اور حج پیکش کے اوپر سعودی گورنمنٹ کے ساتھ بات کی جو پچھلے سال کی قیمت تھی قرائوں کی اسی پر فیصلہ ہوا بلکہ کچھ کم پر بھی اور ڈازر میں دیکھیں تو وہی فیصلہ ریال میں دیکھیں تو وہی فیصلہ لیکن ہمارے ملک کا چونکہ روپیہ کی قدر گر چکی ہے اس کی قیمت کم ہو گئی ہے تو اس حوالے سے جقت محسوس ہو رہی ہے کہ اب آپ کا ایک لاکہ اب دو لاکھ پر چلا جائے گا تو پاکستان کا عام عوضی جب اپنے روپے میں ادائیگی کرے گا تو اس کو مہنگا لگے گا لیکن اس کے باوجود ہماری ساتھی جو ہیں وہ اب جو اس کا اضافی چارج بھی رہا ہے طالب عمود صاحب کو وہ بہت ایکٹیو ہیں اور انشاءاللہ الرزیز ہم کوشش کریں گے کہ جو حجاج کرام ہیں ان کی سہولتیں چاہے وہ عام کٹیگری کی کیوں نہ ہوں لیکن وی آئی پی کٹیگری کی ان کو وہاں پر خدمات مہیا کی جا سکیں اور کچھ پیسے بچا کر حجاج کو واپس بھی دے جا سکیں وہ پیسے کسی کو کمیشن میں نہیں ملیں گے وہ واپس حاجی کو خدم لیں مولانا صاحب اگر مذاکرات کی طرف چلی جاتی ہے حکومت مدد وزیراعظم صاحب ان کی قابینا پر تو کیا پھر آپ مضائمت کریں گے آپ مذاکرات پر مجبور ہوں گے یا ان کو آپ روک پائیں گے میرے حالوی اس اگر کا موقع نہیں آئے گا مولانا فضل الرحمن پریس کانفرنس کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے جسے نااہل ہونا چاہیے تھا اسے سیاست کا محور بنایا جا رہا ہے کیا ججز کو بلایا جا سکتا ہے پارلیمنٹ کے فلور پر بات ہونی چاہیے سپریم کورٹ اپنے رویے میں لچک پیدا کرے عمران خان کے لیے لچک تو ہمارے لیے کیوں نہیں عدلیہ واضح فریق بن گئی استفادے سیاست میں آئے ہم عدالت کے جبر کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں مولانا فضل الرحمن پریس کانفرنس کر رہے ہیں ان کا کہنا تھا کیا ججز کو بلایا جا سکتا ہے پارلیمنٹ کے فلور پر بات ہونی چاہیے سپریم کورٹ اپنے رویے میں لچک پیدا کرے عمران خان کے لیے لچک تو ہمارے لیے کیوں نہیں عدلیہ واضح فریق بن گئی استفادے سیاست میں آئے انصاف تسلیم لیکن آپ کا ہتوڑا تسلیم نہیں کرتے ہم اس پورے عمل کو غیر سیاسی سمجھتے ہیں عمران خان نے ملکی معیشہ تباہ کی